السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل حاشر محمود پیجن یہ شام کے ٹائم میں کبوتر یہ سامنے دعا پر آکے بیٹھا ہے تو ابھی آکے بیٹھا ہے میرے نیچے کبوتر کھلے ہوئے تھے ان کے درمیان تو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتا ہے کی نہیں آتا میں گا چلو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ آتا ہے کی نہیں آتا پچانک سے آیا ہے دانے کے اوپر سے اور آکے سیدھا دوار کے اوپر بیٹھ گیا نیچے میں دانا ڈالا ہے اپنے کبوتروں کو نیچے دیکھ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اس نے ان کے درمیان اتر آنا میں نے کہا آپ کے لیے پیجن کیچنگ کی بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں اچھا یہ اوڑ پڑا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ سلو سلو یہ آگیا کبوتروں کے درمیان آگیا بلکل چوکر دانے کے اوپر اس نے موہ مارنا شروع کار نہیں ابھی نہیں ابھی ڈار ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے دیتا ہوں پھر پکڑتا ہوں اس کو میں ایزیلی پکڑتا ہوں ابھی دیکھیں ڈار رہا ہے خورش کھا رہا ہے اس کو تھوڑا سا نارمال ہو جائے میرا بھی کبوتر اوپر سے نیچے آگیا دانا ڈالتا ہوں اس کو وہ دیکھیں ابھی ڈار ہے دانا کھانے سے شروع کر دی ہے ابھی اس کو پکڑنے کی ٹرائی میں کرتا ہوں پنجرے کے اندر ہی گھسانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے ایزی ہوئے تو یہ ہی ہے کہ اس کو میں پنجرے کے اندر جائے گھسال ہوں تھوڑا تھوڑا سا دانا پھینکتا ہوں ساتھ ساتھ سپاگل یہ گئے جاتا ہوں کبوتر جو ہے ہائی فلیر ہے یہ دیکھیں میرے کبوتر جائیں وہ ساتھ ساتھ جائیں گے جب تو یہ خود بخود ہی چلا جائے گا اور میرے کبوتر بھی اتنے آرام سے نہیں جائیں گے وہ بھی جائیں گے کیونکہ دانا کھا چکے ہیں رجے میں پر جاڑا دروازے کے پاس تو میں اس کو لے آئے ہوں ابھی میں دانا ختم ہو گیا ابھی تھوڑا سا اس کو ماتھ ہو اور ریلیس کر لینے دیتا ہوں پھر میں اس کو پکڑتا ہوں دانا ڈاڑا رہو میں اور یہ دیکھیں کہ کھا نہیں رہا تھا ہی ترہ سے ڈر رہا ہے ابھی میرے کبوتر بھی کیونکہ جو ہے وہ اندر نہیں جا رہے تو اس کے لیے جا تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے اس کے اندر جانے میں بھی یہ کچھ سہما سہما سا ہوگا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے پینجرے کی طرف جا رہا ہے اور تھوڑا سا آگے جائے گا تو اندر چلے جائے گا یہ دیکھیں اوپر کو دیکھ رہا ہے وہ نئی جگہ ہے نا وہ تو اثر ڈار رہا ہے یہ آگیا اور یہ اندر چلا گیا خود بخود ہی اندر چلا گیا میں اس کو پکڑتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک بھوٹر ہے جی جو پکڑا یہ دیکھیں کلیاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہے بچارہ ہے نہیں مجھے سے شاید گئی رہا یہ ہے وہ دیکھیں اس کی کلی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک میں جہوں کیمرہ سٹینڈ پہ لگاتا ہوں تو سٹینڈ پہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں جی یہ ایک بھوٹر ہے جو پکڑا اس کی آپ آنکھ دیکھ لیں یہ ایک بھوٹر جو ہے آج میں نے ابھی ابھی پکڑا اور یہ اس کے پنجے ہیں جی یہ پنجے بھی دیکھ لیں کچھے سے پنجے ہیں کوئی اتنا خاص کب اتر رہی ہیں اور اس کا یہ پر دیکھیں آپ تو یہ کہیں یہ دیکھ نہیں اس کی یہ کلی خراب ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ بچپن میں بیمار ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ کلی خراب ہوئی ہے کیونکہ دوسری سائٹ سے بھی ہے یا تو پھر ایسا ہوا ہے کہ یہ کچھے گلوں میں کئی اڑا ہے تو جس کے میرا خیال جو ذاتی خیال ہے کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے تو یہ بچپن میں جو ہے ایسا کہیں اس کو جو ہے بیماری وغیرہ ہوئی ہے جس کی جس اس کا یہ پر جو خراب ہوا ہے نومی کلی کے ہے تو صاحب نے آپ کو میں ایک مشورہ بھی دے دو کہ جب کبوتر نومی کلی میں ہو دسویں کلی میں ہو آٹھویں میں ہو سات کے بعد آپ نے کبوتر کو اڑانا نہیں ہے اس کو روک لیں یا پھر اگر آپ کو اڑانے کی اترے ہی ہے تو آپ اس کی تین کلیہ بہلے جو کھینچ لیں کھینچنے کے بعد جو ہے وہ پوری کارلے سر پر ہو جب پھر اڑائیں اگر اس طرح اڑائیں گے تو جس طرح یہ گیر گیا تو اس طرح آپ کا کبوتر بھی گریں گے میں نے کہا آج آپ کے لئے جو ہے پیچن کیچنگ کے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیال لیکن کو کلی کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹفکیشن اب آپ کو مل سکے thank you very much for watching this video